السلام علیکم گائے اس کیسے آپ لوگ امید کر تو سارے ٹھیک ہوں گے تو آج آپ لوگ سوچ رہوں گے اتنے دنوں بعد میں کدھر ویلوگ لے کے آگئے ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج میں آپ لوگ اپنی یونیورسٹی کا ٹور کروانے لگوں ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو اپنی پوری یونیورسٹی دکھاؤں گا جہاں جتنی بھی میں دکھا سکا اتنی دکھاؤں گا جی باقی اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا یہ اکیڈمک بلوک آ جاتا ہے جہاں پر سارے ایڈمیشن فارم وغیرہ ہمارا اورینٹیشن وغیرہ ہر چیز نہ اس بلوک میں ہوئے یہاں پر سارے آفیسز بننے ہوئے ہیں ایچ این ایوری تنگ نہ ادھر ہوتی ہے تو آپ کو اندر تاکت ہو نہیں کیونکہ صبح صبح بند تھا نہیں تو اندر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا پھر کسی دن کھلا ہوا تو آپ کو میں دکھاؤں گا کیونکہ صبح صبح کا ٹائم یہ نہ بند ہوتا ہے تو پھر آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اندر کیا ہوتا ہے کیا سین اندر کا تو یہاں پر یہ سارا آپ کو گراؤنڈ نظر آ رہا ہو گا یہاں پر والی بال اور باسکٹ بال اور ویسی بنچ وغیرہ بیٹھتے ہیں تو سامنے سے میرے دوست نے مجھے دیکھا کہ میں ویلوگنگ کرتا آ رہا ہوں تو ساب سے پہلے ان بھائی سے ملے ہم جو یونیورسٹی آنے سے پہلے ساب سے پہلے اندر ہمیں ملے ہیں اس کے بعد ساتھ دوسرا بھائی ملا ہے ہمیں ان سے بھی مل کے پھر انہوں نے ہم سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہاں آج ویلوگنگ شروع کی ہے دوبارہ سے ویلوگ بنائے ہے تو آئے آپ کو آگے میں اپنا پورا دکھاتا ہوں تو یہ کہتے ہیں آج آپ کو کدھر سے شوک چاڑ گیا میں نے کہا آج بس دو تین دن سے سوچ رہا تھا تو پھر بنانا شروع کیا تو یہ جو آپ کو مین بلوک نظر آ رہا ہوگا مین بلڈنگ نظر آ رہا ہوگا یہ ہماری کلاسیز ہیں یہاں پر کلاسیز وغیرہ ہوتی ہیں لیب ہے ہماری اور لائبریری وغیرہ ہر چیز ادھر ہے اس کے بعد اب ہم جا رہے ہیں جی گراؤنڈ کی طرف گراؤنڈ میں آپ کو میں دکھاتا ہوں فوٹبال گراؤنڈ ہے یہاں پر یہاں پر ہم فری ٹائم پر آگے بیٹھ بھی سکتے ہیں کھیل بھی سکتے ہیں یہاں پر بس زیادہ تار لوگ فری آگے بیٹھتے ہیں جتنے بھی سٹوڈنٹس یا ٹیچر وغیرہ ہیں وہ یہاں پر آگے فری بیٹھتے ہیں تو اس کی جو ہماری یونیورسٹی کے بیک سائٹ پر شیفہ انٹرنیشنل ہسپیٹل بھی ہے وہ بھی آپ کو میں یہاں سے ہی زوم کر کے دکھاتا ہوں پھر ہماری کلاس کا ٹائم ہو گیا تو کلاس میں جانے لگے ہیں کلاس میں لیکچر وغیرہ لیا ہے اس کے بعد پھر چھوٹا بوت کلپ ایک مینے کا بنا لیں یہ بیٹھے میں میرے دوست ان کے میں نے کہا ہائے ذرا کر دو جی میرے ویلاغ میں پھر اس کے بعد چھوٹا کلپ لینے کے بعد پھر لیکچرز لیتے رہے ہیں پھر ٹائم نہیں ملا اس کے بعد جب چھوٹی ہوئی ہے میں نے کہا چلو ویلاغ اپنا یہاں سے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں تو یہاں پر میری پوری کلاس باہر آ رہی تھی تو میں نے کہا چلو جی آپ بھی ویلاغ میں آ جو یہ میرے دوست آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں تو اپنا ویلاغ چھوٹ دیں میں نے کہا آج ویلاغ پورا کر کے رہوں گا جی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے مرضی ہے تو ماری آج ویلاغ بناو یہ باقی پوری کلاس پیچھے سا ہسا ہسا نکل رہی ہے اس کے بعد ہم نیچے گرونڈ میں جا رہے ہیں تو بھائی پوچھتے آپ کے ویلاغ چینل کا نام کیا ہے میں نے کہا جی ہونیو غوری ڈاٹ ویلاغ ہے تو کہتے ہیں میں آپ کو جا کے سبسکرائب کروں گا اس کے بعد یہ عمر بھائی ہے کہتے ہیں کہ والی بال کھیلو گے ہم نے کہا کیوں نہیں کھیلیں گے جی ضرور کھیلیں گے اس کے بعد ہم نیچے ہی جا رہے ہیں تو آپ اس میں شوگر ملہ لگاتے جا رہے ہیں باتشاہ دیکھ کرتے جا رہے ہیں تو ایک کہتا ہے بھائی آپ ویلاغ صحیح نہیں ملا رہے ہیں میں نے کہا کیوں کیا خرابی آ رہی ہے پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم ایسی تانک آ رہے ہیں آپ کو پھر اس کے بعد ہم نیچے جا رہے ہیں ہم تیسرے فلور پہ تھے اس کے بعد سیکنڈ میں آئے ہیں پھر فست پہ جائیں گے یہ یہاں پر ہمیں ایک آنٹی نظر آئی ہے تو کہتے ہیں ان کو بھی بیچ میں کلپ لے لو میں نے کہا ٹھیک ہے جی کیوں نہیں کہتے ہیں کہ پھر آگے وہ دو اور آپ یہاں بھی لگ گئے ہیں میں نے کہا چلو ان کو بھی لے لیتے ہیں آپ کی خواہش پوری کار دیتے ہیں یہ دیکھیں جن کے کہنے پہ ہم نے ان دونوں لڑکیوں کو بھی لے لی ہے بیچ میں یہ جو پینٹنگ بنی ہوئی ہے پھر ہم آہستہ آہستہ نیچے جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ بھی جا اس کے بعد ہی نیچے جا رہے تھے تو پلان کینسل ہو گیا کہتے ہیں کہ والی بال نہیں کھیل رہے آپ گھر جاتے ہیں میں نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے تھی گرمی میں کہ ہم والی بال کھیلیں گے سیدھا گھر جاتے ہیں یہاں پر آگے راش لگا میں نے کہا تمہیں سمجھ نہیں آتی سائیڈ پٹو یہاں پر اتنا فیمس یوٹیوبر گزر رہا ہے آپ لوگوں نے راستہ بند کیا کہتے ہیں سوری سوری بھائی آپ جائیں پھر یہاں سے ہم گزر رہے ہیں باہر کی طرف جا رہے ہیں آپ کو آگے کبھی دکھاتا ہوں تو یہاں پر ہم باہر آ رہے تھے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے مجھے لے لیں میں نے کہا کیوں لوگ کہتا نہیں لے گا تو زبردستی یوٹیوبر کے ساتھ زبردستی کار ہے یہ دیکھیں تو صحیح پھر کہتے ہیں جی کہ او باہر تک ساتھ چلے میں نے کہا چلو آج ہو آئیستہ آئستہ تو آئستہ ہم ویلوگ کنٹینیو کرتے کرتے آپس میں باتیں کرتے ہوئے باہر کی طرف جا رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں دھوکھا دے دیے کہتے ہیں بھئی ہم نہیں آ رہے آپ کے ساتھ میں نے کہا کیوں کہتے ہیں ہم ابھی دے رہے ہیں میں نے کہا چلو ٹھیک ہے گوڈ ڈاپ لوگ رہو اندر ہم باہر جا رہے ہیں جی پھر ہم آئستہ اس سب باہر ہم دونوں آتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ میرے ساتھ جاتا ہے تو ہم دونوں آ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں فائن بھی آئے سموکنگ پہ تو اس کے بعد جی ہم یہاں پر باہر جا رہے ہیں تو ہمیں ایک ٹک ٹاکر ملتی ہے امشا یہ جو مارے سائٹ سے گزر رہی ہے تو میں نے اس کو اس کلپ میں نے لیا کیونکہ ہم چھوٹے موٹے لوگوں کو لیتے ہیں نہیں ہے کلپس میں تو اس کے بعد یہ کہتا لے لیتا یار فیموس ہو جاتا تو بھی میں نے کہا ہم ایسی فیموس ہم کیوں لے ان کو میں آپ پر دوبارہ سنان بھائی ملتے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہم نے پوچھے سے کدھر جا رہے ہو بھائی کہتا بھائی دوست آ رہا اس کا ویٹ کرو پھر میں بھی گھر کی طرف نکروں کہتا ہے یارہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ہہہہہہہہہہہہہہہ میں نے کہا نہیں بھائی اس بار مزاق نہیں اس بار سچی میں ویلوگ ہے کہتا ہے یار اچھا چلو دیکھ لو پھر پھر ایک اور بھائی ہمیں ملے ہیں یہ بھی جا رہی ہے یہاں پر ہم اپنا ویلوگ انڈ کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں پھر گائیز نیکس ویلوگ میں خدا